کہ بھئی اگر آپ کمپیریزن کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ تو وہ کمپیریزن نہیں بنتا ہم نہیں ابھیم آنفورچنٹلی ہم نہیں ہیں لیکن ہم ان کے کمپیریٹیو ہو نہیں سکتے ہم میں کمپیریزن کی بات بھی نہیں کرتا میں یہ کہتا ہوں سیکھنا تو چاہیے جب وہاں بھی بہتر چیزیں ہو رہی ہیں اگر کہیں پہ بھی ہمارے پرائیم نیسٹر جاتے ہیں وہاں پر پاکستانی موجود ہوتے ہیں وہ ویلکم کیوں نہیں کرتے الٹا انہیں ان کے اگینس پروٹیسٹ کرتے نظر آتے ہیں میرا یہ سوال ہے کہ مطلب جاتے ہیں اگر شباہ شیف جائیں جیسے بھی انڈیا کے پرائیم نیسٹر گئے ہیں تو وہاں پہ نعرے لگیں ہیں موڈی ہے تو ممکن ہے وہاں پہ نعرے لگیں ہیں آپ کو اب بولنے کا حق بھی نہیں صحیح طرح دیا جا رہا ہے اگر کوئی اواز اٹھاتا ہے اگلے دن پریس کانفرنس کرنی پڑھ جاتی ہے یا پھر کوئی گاڑی گھر کے باہر آ جاتی ہے تو ہمیں انڈیا نیسورسز مل جاتے ہیں آپ یوٹیوب بغیرہ بھی دیکھیں تو جو ہمارے ایون کے ہمارے کورسز جو ہمیں ڈگری میں پڑھایا جاتے ہیں اس کی بھی ہمیں سم ٹائمز جو اگزائمز کی تیاری کے لیے کہہ دیں وہ بھی ہم موسٹرین انڈیا یوٹیوبر ہوتے ہیں آپ کا جو کورس ہے جو پاکستان میں آئی ٹی کا کورس ہے یا اسے پڑھنے یا سمجھنے کے لیے بھی انڈیا یوٹیوبر کی ہیلپ کی ضرورت ہی ریالیٹی پسند دوں وہ ریالیٹی یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے آپ ان کی بات کرتے ہیں نا ہم ایک سادہ سی مثال لے لیتے ہیں کہ ایک گھر کے اندر جو بچہ سب سے زیادہ کماتا ہونا گھر والے اس کو زیادہ یعنی کے رسپونڈ کرتے ہیں ہر لحاظ سے پریفرنس کرتے ہیں ٹھیک ہے باقیوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن اس کی تھوڑا سی زیادہ ہوتی ہے اسی طرح انڈیا ہے انڈیا دیکھیں دنیا کے اندر ایک اچھا ایک اچھا ان کا امپریشن ہے ٹھیک ہے امیر آدمی ہے بڑی مارکیٹ ہے ٹھیک ہے وہ بھی کم ہوں گی جب ٹیچرز آئیں گے اپنا وہ مائنڈ سیٹ ہمیں بتائیں گے جب وہ بتائیں گے کہ بھائی نفرتوں میں کچھ نہیں پڑا تو آپ کو نہیں لگتا کہ دو دو فائدے ہو جائیں گے لیکن بس ہماری پاک سٹڈی کی جو کتاب ہے وہ ذرا ٹھیک کر لی جائے کیا اس میں کیا ٹھیک ہے مطلب جو بھی مسائل ہیں ٹھیک ہے وہ کلیر نہیں ہے پاکستان اب نہیں کہوں گا میں ٹھیک ہے کچھ بھی ایسا ایک ایک ایمیج بنا دی گئے کہ پاکستان ہی بہتر ہے وہ دشمن ہے ہمارا ٹھیک ہے وہ وہاں پہ crime بھی ہے وہاں پہ گربت بھی ہے سب کچھ ہے لیکن وہاں پہ سوال ہے مجھے بتائیں کتنے پرسنٹ رسٹ ہے آپ کو پاکستان کے پرائم نیسٹر پہ کتنا آپ ان پر یقین کرتے ہیں کہ بھائی جو وہ کام کر رہے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں پرائم نیسٹر ہو جو ہمارے ان کی پولیسز کے اوپر ہمارا جو ٹرسٹ پرسنٹیج ہے نا وہ آپ کہہ دیں کہ میں اس کو نیگیٹیج میں شاید کہا دوں کیونکہ مائنس میں کیونکہ اس کی ایک ریزن میری نزدیک یہ ہے کہ جو وہ پولیسز بناتے ہیں اور نہ وہ پولیسز ہمارا ساں ڈسکس ہوتی ہیں جو ہمارا ایک پروپس چینل ہے جیسے پارلیمنٹ ہے اور نہ وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتی ہیں نہ وہ کسی پیس میں ڈسکس ہوتی ہیں جب بھی میں کوئی پیس چینل ٹیون کرتا ہوں ٹی وی کے اوپر جو مجھے وہی پولیٹکس دیکھنے کو نظر آتی ہے کوئی نہ ہمارے مدد جیسے ہمارے لوگ ہیں جیسے ہمیں گائی ہے جیسے کے اوپر کوئی بھی ڈسکس نہیں کر رہا تو جو پولیسز بنتی ہیں وہ بیک ڈور پولیسز بنتی ہیں اس کے اندر نہ ٹیکنوکریٹس کی نولمنٹ نظر آتی ہے نہ پبلیکی اس لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کتنے پرسنٹ رسٹ ہے آپ کو پاکستان کے پرائیم نیسٹر پہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان میں یا فوراں کسی کنٹری میں جاتے ہیں تو پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی پولیسی لے کے جاتے ہیں بات یہ کہ پاکستان کے لیے بہتری تو تب ہوگی جب پولیسی اچھی بنے گی پولیسی ہماری بننی نہیں رہی اگر بنتی ہے تو وہ بیک ڈور بنتی ہے کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے ٹیک ہے جیسے بھائی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں وہ ڈسکسی نہیں ہو رہی اوپن آئی نہیں رہی ہے ہمیں نہیں بتا کہ ہماری پولیسی اس ٹائم کیا ہے آئی ٹی کے حوالے سے بھی کیا ہے ہمیں بلکل بھی نہیں پتا اگر وہ باہر جاتے ہیں وہ صرف آئی ایم ایف کے لیے جا رہے ہیں اچھا یعنی کہ ٹریڈ کے لیے نہیں ایڈ کے لیے دیکھا ہے صحیح بات ہے یہ اس ٹائم ایڈ کے لیے جا رہے ہیں ٹریڈ پاکستان میں آپ کو ہی پتہ سٹاک مارکٹ کیا حال ہے ابھی پیچھلے پرائم نیسٹر فرانس کے ویزرٹ پہ ہیں وہاں کے جو انڈین ڈائسکورا ہیں انہوں نے بہت warm welcome کیا اسے پہلے وہ یو ایس کے ویزرٹ پہ گئے وہاں پہ بہت warm welcome کیا گیا جپان کے وہاں بہت warm welcome کیا گیا پاکستان کے پرائم نیسٹر بھی recently فرانس گئے تھے وہاں پہ ان کا کس طریقے سے welcome کیا گیا پاکستانی تو وہاں پہ بھی مجود ہے نا فرانس میں بات یہ کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ یو ایس میں ان کے پرائیم منسٹر گئے ہیں اب انڈیا کی economy top 5 میں آ چکی ہے آ گئی ہے top 5 top 5 میں آ چکی ہے اور ان کو وہاں پر stay dinner دیا گیا ہے ٹھیک ہے ان کی investment ہیں اور امریکہ کی بھی انڈیا میں investment ہے انڈیا بھی ساتھ ان کے ساتھ trade کر رہے ہیں اب ایلون مسک کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے ساتھ نارندر موڈی کے ساتھ تو انہوں نے اپنا policy بنائی ہوئے بزنس کی کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ بزنس کریں ہم آپ کے لئے policies کو easy کریں گے تاکہ آپ کھل کے بزنس کریں پاکستان میں یہی ہے کہ کھل کے بزنس کرنے دیا نہیں جا رہا ہے ٹھیک ہے جگڑا ہوئے نیب آ جاتا ہے ایف آئی آ جاتی ہے اس وائے سے تو پالیسی میکنگ کا سب سے بڑا ڈسنٹ ہے نو ڈوٹ ان کی ایکانومی اس ٹیم بڑی ہے اور دنیا کا کوئی بھی کنٹری ہو ان کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنا چاہتا ہے لیکن شاید اب میرا سوال سمجھے نہیں ہے دیکھیں ہمارے پہ آج بری کنٹیشن ہے اللہ کرے گا اچھے دن بھی آئیں گے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو فرانس میں یا کہیں پہ بھی ہمارے پرائم نیسٹر جاتے ہیں وہاں پر پاکستانی موجود ہوتے ہیں وہ ویلکم کیوں نہیں کرتے الٹا انہیں ان کے اگینس پروٹیسٹ کرتے نظر آتے ہیں میرا یہ سوال ہے کہ مطلب جاتے ہیں اگر شباہ شیف جائیں جیسے بھی انڈیا کے پرائم نیسٹر گئے ہیں تو وہاں پہ نعرے لگیں ہیں موڈی ہے تو ممکن ہے وہاں پہ نعرے لگیں ہیں مطلب ان کے پرائم نیسٹر کے حوالے سے تو ہمارے جب پرائم نیسٹر جاتے ہیں کیوں نہیں اس ریقے سے ریسپیکٹ دی جاتی یہ بات یہ ہے کہ ہمارے پرائم نیسٹر ہوتے ہیں نا الیکٹڈ ایک الیکشن کے طرح آتے تو پبلی کو پتہ بھی ہوتا کہ یہ ایک پارٹی کا کیا کہتے ہیں الیکٹڈ پرائم نیسٹر ہے اور پاکستان کی طرف سے ریپزنٹیشن گئی ہے یہاں پر پاکستان کے اندر اسے اتنی زیادہ الیجیبیلٹی آپ یہ کہہ لیں کہ لوگ مان نہیں رہے ہیں کیونکہ وہ ایک پارٹی کا تو ہے گیارہ پارٹیاں مل کے آپس میں اور گیارہ پارٹیوں کے نام بھی کسی کو بھی نہیں ٹوٹل پتہ کہ وہ ہیں کتنی ہیں اگر وہ ایک پارٹی کا ہوتا تو اسے وہاں بھی عزت ملتی اس کے وہاں کے کارکن ہوتے تو اس کو ویلکم کرتے یہی بات ہے کہ وہاں پر جو پاکستانیوں نے پتہ آتا یہ ہمارا پرائم نیسٹر آئے ہیں اور ہم نے انہیں ریسپیکٹ دینی ہے آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے میرے بھائی آئی ٹی کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے آپ کیا کہنا چاہیں گے جب ہمارے پرائم نیسٹر جاتے ہیں اور انڈیا کے پرائم نیسٹر جاتے ہیں فرق کیوں اتنا دیکھنے میں آتا ہے ہمارے پاکستانی بھی دنیا کے ہر کنٹری میں موجود ہیں تو پھر اس طریقے سے ویلکم کیوں نہیں کیا جاتا آپ کا جو پہلا قویسٹن دھانا کہ ہمیں ترسٹ کتنا ہے پرائم نیسٹر کے اوپر اس کا انصار اس سے جڑا ہوئے یعنی کہ ہمیں ترسٹی نہیں ہے اپنے گورنمنٹ ایمپلائیز کے اوپر اپنے گورنمنٹ جو پالیسی میکر دن کے اوپر کیونکہ ٹرانسپرینٹ نہیں ہے اب امریکہ میں بھی مسئلہ ہے وہاں پہ قرائم بھی ہے وہاں پہ گربت بھی ہے لیکن وہاں پہ اٹلیچ یہ ہے کہ عوام کے ساتھ گورنمنٹ ایمپلائیز ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا پولیسی بن لی ہے کس طرح بن لی ہے تو ان کو یہ بھی پتہ کہ امریکہ نے افغانستان کے لیے کیا پولیسی بنائی ہے لیکن مجھے نہیں پتہ پاکستان کے لیے اپنی ہماری کیا پولیسی ہے تو یہ بڑا ایک ایشو ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب مجھے اپنے اس پر ٹرسٹ نہیں ہے پرائم نیسٹر پہ پرائم نیسٹر پہ یہی بات ہے دیکھیں جب ہم پبلی کے انٹرسٹ کے لیے کام کریں گے اپنے پاکستان کے لیے کام کریں گے تو دیفینیٹلی کہیں باہر بھی جائیں گے تو پاکستانی بھی رسپیکٹ کریں گے اور دنیا بھی رسپیکٹ کرے گی آئی ٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں آلموس 54, 55, 57% یوتھ ہے اور کہا یہ جاتا ہے کوئی بھی کنٹری میں یوتھ ہو جس کی شرعہ زیادہ ہو وہ کنٹری زیادہ چانسیز ہوتے ہیں ڈیویلپمنٹ کی طرف جانے کے آئی ٹی میں پاکستان کتنا گروہ کرتا نظر آ رہا ہے اس کمپیئر ٹو نیبر کنٹری انڈیا دیکھیں پاکستان آئی ٹی کی طرف اگر ہم جائیں گے نا تو وہ سب سے پہلی بات آج دیجیٹلائزیشن کتنی زیادہ پاکستان میں ٹھیک ہے آپ پاکستان میں اس ٹائم نظر نہیں آ رہی اتنی زیادہ وہی خاتے ریجسٹری بھلا کام چل رہا ہے یہاں پر جتنے بھی اداریں ہیں وہاں پر جاؤ اگر آپ ایک سائز کے دفتر میں چلے جاؤ کسی پٹواری کے پال چلے جاؤ وہ اتنا بڑا ریجسٹر کھول کے لے آتا ہے ٹھیک ہے ڈیجیٹلائزیشن وہاں پر نہیں ہے یہاں پر پاکستان میں آئی ٹی کے پروجیکٹس کنٹری کے نہیں بن رہے ہیں باہر سے آ رہے ہیں آؤٹسورس ہو رہے ہیں کیونکہ انہیں وہاں پر لیبر stop مل رہے ہیں اگر کوئی پروجیکٹ آتی ہے وہ اتنی disaster جاتی ہے کہ وہ start-up بھی بند ہو جاتا ہے اسے مرے خیال سے پسند نہیں کیا جاتا پاکستان میں اتنا پسند کی بات نہیں ہے کہ وہی policy making کی بات آ جائے گی کہ ہمیں اپنی policy making کا نہیں پتا ہے ٹیک ہے ٹیکسیس کا نہیں پتا ہمیں یہ نہیں پتا کہ guide نہیں کیا جاتا کہ اگر آپ نے start-up کرنا ہے ٹیک ہے آپ اپنی company ریجسٹر کروانا جاتے ہیں آپ کس تدارے میں جا کر ریجسٹر کروائیں گے یہ تو بالکل نہیں بتا اور جو مین بات انہوں نے کیا ہے ڈیجیٹلائزیشن کی میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے جہاں پہ ایکانومی کا ایشو ہے غربت کا بوک کا ایشو ہے وہاں پر شاید ڈیجیٹلائزیشن کیونکہ کرپشن کا سب سے زیادہ چانس ملتا ہی جب آپ کا سیسٹرم ڈیجیٹلائز نہ ہو انڈیا نے سیسٹرم بھی ڈیجیٹلائز کیا ہے اور سیکنڈلی آئی ٹی میں آپ کو بھی پتا ہے آپ تو آئی ٹی کے سٹوڈنٹ ہے ہمارے سے کئی گناہ زیادہ آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کتنی تیزی سے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں وہ کیسے ملتب آپ جیسے سٹوڈنٹ نہیں وہاں پہ ہوں گے میرے جیسے سٹوڈنٹ نہیں ہوں گے وہ کیسے آئی ٹی میں سٹوڈنٹ ہیں ایک لاکھ سے اوپر ان کا ہر سال نکل رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی انڈسٹی بھی اسی طرح سے گروہ کر رہی ہے ان کے سٹوڈنٹ بھی اسی طرح آ رہے ہیں کہ اب یہ کہلے کہ ڈیمانڈ سپلائی ایک ساتھ ساتھ چل رہی ہے پاکستان میں یہ ہے کہ ڈیمانڈ کم میں سپلائی زیادہ ہو رہی ہے اور ویروزگاری بڑھ رہی ہے اس لئے کہ انڈسٹی میں اگر اب پچھلے دنوں لے آف آیا ہوا تھا کافی زیادہ تھا ٹھیک ہے اب کچھ بہتر ہوئے پروڈجکٹ دوبارہ آنے شروع ہوئے تو جا کے ایک کام دوبارہ سے چلنا شروع ہے نہیں تو پچھلے چار پانچ جو مہینے گئے ہیں وہ بہت مشکل ہیں آئی ڈی کی ڈگری کر کے بی ایس کر کے آپ کو جو اگر جاب ملتی ہے کیا ایزیلی مل جاتی ہے اور سیکنڈی کتنی سیلری سے آلموس ایوریج کتنی سیلری ہوتی ہے کہ آئی ڈی جو گریجویٹ ہوتا ہے ڈیپینڈ آن دا کمپنی اور ایوریج کی بات کروں کہ پتہ ہے کہ ایوریج ایٹی تو آپ کو ملی جائے گی ٹھیک ہوگیا اور آسانی سے جاب ملتی ہے آسانی سے آپ کو کوشش کرنی پڑے کی جاب مل جائے گی آپ کو یہ بات نہیں کہ جاب آپ کو ملے گی جاب آپ کو ملے گی لیکن ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا سکیجول کرتی ہیں آپ کا آئی ڈی کا لاسٹ سمیسٹر ہے جو آپ اپنی سٹڈی کرتے ہیں کبھی آن لائن اگر کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے کورس کے رلیٹیڈ تو وہ کہاں سے آپ اسے گین کرتے ہیں اس کے لیے آن لائن ڈیسورس آمیلیبل ہیں آپ گوگل پہ مطلب آپ نے جس جس ڈیسپیکٹیو ڈیپارٹمنٹ کے لیے آپ کو چاہیے ہیلپ آپ اس کو موسیلی وہ جو پورس ہوتا ہے جو مواد ہوتا ہے گوگل پہ وہ کون سے کنٹری کا ہوتا ہے یا کون سے کنٹری نے دکھا ہوتا ہے اسے اب آپ اگر کریں کیونکہ لکھا تو موسیلی کیونکہ اگر ایک لائی بیری بنی میڈیا میں اب یہاں پر انگلیس کا کمیونکیشن جو ہے اور میڈیم جو اس کا بڑا مسئلہ ہے تو موسیلی جو ہے ہمیں پاکستانی رائٹر یا پاکستانی آتھرز کم ملتے ہیں جنہوں نے اس کو ہمارے موڈ کمیونکیشن میں کنورٹ کیا ہوتا ہے تو موسیلی ہمیں انڈیان رسورسز مل جاتے ہیں آپ یوٹیوب وغیرہ بھی دیکھیں تو جو ہمارے ایون کے ہمارے کورسز جو ہمیں ڈگری میں پڑھایا جاتے ہیں اس کی بھی ہمیں سم ٹائمز تیاری کے لیے کہہ دیں وہ بھی ہم موسیلی انڈیان یوٹیوبر ہوتے ہیں آپ کا جو کورس ہے جو پاکستان میں آئی ٹی کا کورس ہے اسے پڑھنے یا سمجھنے کے لیے بھی انڈیان یوٹیوبر کی ہیلپ کی ضرورت پڑھ جاتی ہے دوسرے نمبر پہ اگر ٹیچر وہاں سے آتے ہیں صرف ایک تو یہ ہے کہ سٹڈی کے حوالے سے میں بڑا بینیفیٹ ملے گا سیکنڈلی ہمارے جو میس کمیونکیشن ہے میس انڈرسٹینڈنگ ہیں دونوں کنٹریز کے درمیان وہ بھی کام ہوں گی جب ٹیچر آئیں گے اپنا وہ مائنڈ سیٹ ہمیں بتائیں گے جب وہ بتائیں گے کہ بھائی نفرتوں میں کچھ نہیں پڑا تو آپ کو نہیں لگتا کہ دو دو فائدے ہو جائیں گے فائدے ہو جائیں گے لیکن بس ہماری پاکستڈی کی جو کتاب ہے وہ ہمارے دماغ میں بڑھ دیا گیا اگر یہی نیوٹریلیٹی کے ساتھ چلتے ہیں بہت چیزیں سامنے آتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں عوام یہاں کی بھی ان سے محبت کرتی ہے عوام عوام لیکن جو آپ پبلک ہیں تو آپ کیا نفرت کرتے ہیں ان سے بلکل بھی نفرت کرتے ہیں تو ہمیں بھی نہیں کرتا اور وہ بھی نہیں کرتے لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں سے کچھ ایسا جب ہوتا ہے کوئی نفرت والی بات ہمارے پولیٹیشنز ایون کرتے ہیں تو دکھ تو ہوتا ہوگا دوسری سائٹ پہ یا اگر وہاں سے ہوتا ہے تو ادھر بھی دکھ ہوتا ہے دیکھیں اب کسی کو تو خوش کرنا ہے یا امریکہ کو یا رشیہ کو کسی نے تو کچھ بولنا ہی بولنا ہے نا تو نیگٹیوٹی پھیلے گی ٹھیک ہے یہ کام ختم ہونے والا نہیں ہے یہ آپ کو لگتا ہے ہتم نہیں ہو سکتا مجھے نظر نہیں آرہا ختم ہوتا دونوں کی آپس میں ایگویسٹی کہہ لیں کہ وہ ہو چکی ہے دونوں ختم کرنا ہی نہیں چاہ رہے گورنمنٹ ختم نہیں کرنا چاہ رہی پبلک چاہتی کہ یہ ختم ہو پبلک تو دیفینیٹلی چاہتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک کے ہاتھ میں بھی بہت پاور ہوتی ہے جب ہم سچ کا سامنا کریں اور سچ بولنے کی حمد رکھیں گے سچ کو سچ کہیں گے جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے تو بہت سی چیزیں کلیر ہوں گی اور آنے والے ٹائم میں ہمارے پالیٹیشنز کو بھی سمجھ لگے گی کہ بھائی اب زیادہ تیرہ ہم جھوٹ کے سہارے یا جھوٹے نارے لگا کے انہیں پاغل نہیں بنا سکتے ایسا ہی ہے اب کتنی دیر ہم بوٹ کو عزت دیتے رہیں گے کتنی دیر ہم روٹی کا بڑا مکان کرتے رہیں گے اب دیکھیں آپ کو پتا چلا ہے نا کہ ہمارے پاک سٹیڈیز میں یا جو ہماری ہمیں پڑھایا جاتا ہے انڈیا پاک پاکستان کے ریلیشن کو لے کے وہ کہیں نہ کہیں ون سائیڈیڈ ہوتا ہے آپ کو آئیڈیا ہوا یہ ہی انہیں آئیڈیا اور سوشل میڈیا کے جب ہم سٹیڈی کرتے ہیں انٹرنیشن لیول پر چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سب آئیڈیا ہو جاتا ہے تو ایک ٹائم ایسا نہیں آئے گا کہ جب پوری پاکستان کو پتا چلے گا کہ بھائی جو ہمیں بتایا جا رہا ہے سچ ویسا نہیں ہے دیکھیں اس ٹائم پتا لگنا شروع ہوئے ہیں تو پاکستان کے اندر سٹیبلیٹی آ رہی ہے آپ کو نظر کوئی آپ کو بولنے کا حق بھی نہیں صحیح طرح دیا جا رہا ہے اگر اسلام علیکم بہت شکریہ جی اچھا لگا آپ سے بات کر کے اسلام علیکم کیا علیکم کیا علیکم اسلام علیکم کیا علیکم کیا بہت دعایا آپ کی ٹھیک ہے یہ بھائی آئی ٹی کے سٹوڈنٹ تھے آئی ٹی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے لیکن سب سے پہلے میرا سیمپل سا کوئیسن ہے وہ یہ بتائیں کتنے پرسنٹ ٹرسٹ ہے آپ کو یقین ہے آپ کو پاکستان کے پرائم نیسٹر جو مجودی ہے مجودہ 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 اس کے وہاں پہ پاکستان ہی ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے وارم ویلکم کیوں نہیں کرتے جیسے نیبر کنٹری کے پرائم نیسٹر پہلے یو ایس کے ابھی فرانس کے اور وہاں پہ جو انڈین ڈیس پورا ہیں انہوں نے بہت زیادہ انہیں وارم ویلکم کیا ہے نعرے لگے ہیں براپر اس میں بھی شاید ہماری ہی گلتی ہے اچھا کیسے دیکھیں نا پاکستان کی ایکانوی کتنی زیادہ گٹی جا رہی ہے کرزہ ہم بڑھتا جا رہا ہے جہاں بھی جاتے ہیں دوسری بات بات میں کرتے ہیں پہلے کرزہ ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا میں پروٹوکل دینا انہیں بھی یہی آکے بھی مانگنے آ رہے ہیں آپ میرا سوال نہیں سمجھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں جو وہاں پہ پاکستان نہیں موجود ہیں دیکھیں اچھا اچھا وہ کیوں نہیں وہاں پہ آئے انہیں بلکم کریں اگر سب سے پہلے بات تو یہ پاکستان کی دلوں میں صرف اور صرف امران خان ہے اس کے علاوہ وہ واقعی کسی کو نہیں مانتے ہیں کہ وہ پرائیم نیسٹر ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے امران خان تو آپ تو آورسیز بھی نہیں آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں جو موجودہ پرائیم نیسٹر ہیں دس پر سٹی نہیں مجھے تو اچھ پہ مجھے امران خان پہ بھی نہیں ہے اچھا اچھا اگر دوسرے کنٹری انڈیا کی بات کریں وہاں اتنا زیادہ پروٹوکل دیا جا رہا ہے پرائیم نیسٹر کو فرانس میں اتنا زیادہ پروٹوکل دیا جا رہا ہے گھر گھر موڈی ہر ہر موڈی ہے اسری کے سن موڈی ہے تو ممکن ہے اسری کے سن نعرے لگ رہے ہیں فرانس میں کیا کہیں گے اس کے اوپر کہ وہ کیسے ٹرسٹ کرواتے ہیں یا ٹرسٹ اون کا بیلڈ ہوتا ہے پبلی کا دیکھ وہ اپنی عوام کا خیار رکھتے ہیں پاکستان میں ابھی عوام کو کچھ بھی نہیں ملوم ہے وہاں بس اور بس الیکشن کی ڈمانڈ کر رہی ہے اور پاکستانی اس بات کی ڈمانڈ پہ ہیں کہ الیکشن ہو لیکن حکومت یہ چاہی نہیں رہی کہ الیکشن ہو ٹھیک ہے الیکشن ہوں گے تو اس ملاقع کچھ ہوگا نہیں تو کچھ نہیں ہوگا الیکشن کم کل اگر ہم حد اپنے پرائیم نیسٹر کی ریسپیکٹ نہیں کریں گے ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کریں گے تو دنیا کیسے ٹرسٹ کریں گے یہ تو بالکل آپ کی بات ہندر پرسٹ ٹھیک ہے پرائیم نیسٹر ہے جو بھی ہے جیسا بھی ہے ہے تو ہمارا وزیر ازم اس کی عزت تو کرنی چاہیے نا ٹھیک ہو گیا لیکن یہ اگر یہ سوچ ہے دوسری طرف پرائیم نیسٹر کی بھی ایسی سوچ ہونی چاہیے کہ پاکستان ہے اور پاکستان کی پبلک ہے ہم جو بھی ہے میری را ہے ہمجھے سوچنا چاہیے یہ وان سائیڈیٹ نہیں دونوں سائیڈیٹ پیار ہوتا ہے کیسے بہتری کیا سکتی ہے کیسے ہم اپنا ایمیج اپنے پرائیم نیسٹر کا ایمیج اپنے پاکستان کا ایمیج انٹر نیشنل لیول پر بہتر کر سکتے ہیں ہم کس طرح جی سب سے پہلے تو سوشل میڈیا فلیٹ پاہم ہے جی سوشل میڈیا پر ہمیں یہ جو پوسٹیں آج کل ہم کر رہے ہیں یہ وہ یہ سب نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے جو بھی ہے پرائیم نیسٹر ہے ایک اطماعات ویلڈ کریں جو بھی کار رہا ہے ابھی لیپ ٹاپ سکی میں بہت زیادہ اس لفظہ ہی کرنا چاہوں گا کہ طلبہ کے بارے میں جو سوچا ہے مجودہ جو حکومت رہی ہے پیچھے تین سال انہوں نے کچھ بھی نہیں سوچا ہے کوئی سکالرشپ نہیں ملی ہے بچوں کی ٹھیک ہے نا کوئی ملا لیپ ٹاپ یہ جو انہوں نے قدم اٹھا ہے یہ بہت اچھا قدم ہے ٹھیک ہو گیا اچھا ایک پوسٹ یہ بھی سوشل میڈیا پر دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بھئی ٹین ملین ڈالر جو ہمیں آئی ایم ایف کی طرف سے ملنے جا رہا ہے سعودی اور یو ای بھی ہیلپ کرنے جا رہا ہے اور ہم الحمدللہ کہتے ہیں مطلب ایلون ملنے پہ یا اس طرح سے ہمیں اگر کرز ملتا ہے ہم اس کے اوپر کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے کرز لے لیا اور آئندہ ہم یہ اس سے جان چڑھوائیں گے اس پہ بھی ہم فخر کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی نے کرز دیا ہے لوگ ڈیولپمنٹ لوگ آپس میں ڈھیل کر رہے ہیں پروچیکٹ کر رہے ہیں دوسرے کنٹریز انڈیا یو ایس انڈیا فرانس انڈیا رشیا انڈیا چائنہ اور ہم جو ان سے ان تمام کنٹریز سے ایڈ کی ٹریڈ کی بجائے ایڈ کی بات کرتے ہیں یہ شاید شعور کی کمی ہے اویرنیس کی کمی ہے ایڈوکیشن ایڈوکیشن بہت زیادہ ہمارے پرائیم نیسٹر کی کے پبلی کی رہنے تھے یا دونوں کی دونوں کی اچھا لگا جی بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بھائی اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام خورم خان خورم خان آپ سے ایسنگ پہلے بھی بات ہو چکی ہے آج اس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارٹ کریں اس کی طرف بات میں آنگے پہلے مجھے ایک ساتھا سے سوال کا آپ نے جواب دینا ہے اسلام جو پاکستان کے پرائیم نیسٹر ہیں کتنے پرسنٹ آپ کو ان پر ٹرسٹ ہے ابھی تو اگر سچی بات پوچھیں کہ ٹرسٹ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ٹرسٹ وہاں پہ انسان کو ہوتا ہے جہاں پہ آگے سے کوئی رسپونس ملا ہو ٹھیک ہے انفورچنٹلی پچھتر سالوں میں ہمیں ہمیں کسی پہ بھی اس طریقے سے ٹرسٹ نہیں رہا جس طرح کا کرنا چاہیے ٹھیک ہے جو سٹیٹ کا اور عوام کا جو سٹرسٹ ہوتا ہے نا ایک دوسرے کو پر وہ ہے ہی نہیں تو اس میں میں آپ کے چینل میں پھر بھی پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ دیس پرسنٹ کیا ہے ہی نہیں ہاں نہیں انہوں اس لیے بات کروں گا اگر آپ نے اتنے نیچے والے پرسنٹ بتایا ہیں نا کہ پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ کہہ سکتا ہوں وہ اس لیے کہ شاید انسانیہ جو انسان آتا ہے غلطی ہوئی بھی ہوں اور انسان کہے کہ شاید میں آپ جا کے کچھ چینج کرلوں گا بہتر کرلوں گا اس لیول پر رہ کے میں ان کو یعنی کہ پرسنٹ دے سکتا ہوں ادھروائید ان کے کریکٹر ان کا ماضی یا ان کے جو حالات ہے کرنٹلی ان پر اوپے میں ان کو دس پرسنٹ بھی نہیں دوں گا اچھا یعنی یہ بھی جو انہوں نے دس پرسنٹ رس کا وہ اپنا بتایا وہ بھی صرف اس بیس پر کہ شاید انسانیت کے طور پر وہ کچھ بہتر کریں تو میں دس پرسنٹ امید کی وجہ سے دے سال دیتا ہوں انڈیا کے پرائم نریسٹر ہیں آئس جاتے ہیں تو وہاں پہ انڈین ڈیسر épورا میں بڑی ریسپیکٹ کرتا ہے جو لویگاں ہونے پاکستان کے پرائم نیسٹر ہوں جاتے ہیں کسی بھی کنٹری میں پاکستانی مجود ہوتے ہی ہیں پاکستانی پاکستانیchter دیسپورا پاکستانی انڈین کیا اتھانی ان میں پی ایم کی ریسپیکٹ کی خانست کی جاتی ہےова SAT اگر پہلے یہ کہنا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں یا ویسے بات کر رہے ہیں میں ویسے بات کرنے کے ساتھ کمپیریزن کر بھی نہیں سکتے اچھا سوری ٹو سی ٹھیک ہے میں از ایک پاکستانی محبے وطن پاکستانی ہوں ٹھیک ہے لیکن ریالیٹی پسند دوں وہ ریالیٹی یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے آپ ان کی بات کرتے نا ہم ایک سادہ سی مثال لے لیتے ہیں کہ ایک گھر کے اندر جو بچہ سب سے زیادہ کماتا ہونا گھر والے اس کو زیادہ یعنی کے ریسپونڈ کرتے ہیں اس کو ہر لیاز سے پریفرنس کو کرتے ہیں ٹھیک ہے باقیوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن اس کی تھوڑا سی زیادہ ہوتی ہے اسی طرح انڈیا ہے انڈیا دیکھیں دنیا کے اندر ایک اچھا ایک اچھا ان کا impression ہے ٹھیک ہے امیر آدمی ہے بڑی مارکیٹ ہے ٹھیک ہے وہ فیضہ دیتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں نہیں کرنی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ بینیفٹ ہوتے ہیں اگر بینیفٹ آپ کو اچھے دے رہے ہیں آپ اچھے چلتے رہیں گے جہاں پہ آپ کا بینیفٹ بینیفٹ کریش ہوگا وہاں پہ چیزیں ٹوٹنا ختم ہونا شروع جنگی سو انڈیا جو ہے نا انڈیا ہم سے بہت بہتر ہے اگر ہم اپنی بات کریں دیکھیں ہمارے جو اس کو کیا ہے اس بات کو ڈسکس کریں لیکن کرنی پڑتی ہے ریالیٹی ہے ٹھیک ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے جو سیاست دانہ جو ہمارے پرائیم منسٹر صاحب ہیں جو بھی رہے ہیں ماضی میں بھی رہے ہیں ابھی بھی سب کی سٹیٹیز ایک ہی ہے سب کی پولیسی ایک ہی ہے سب کی منٹیلٹی ایک ہی ہے اور وہ بڑی چیپ منٹیلٹی کہ ہم نے جہاں پہ بھی جانا جا کے مانگنا ہیں اچھا اب پاکستان نہیں ہے جہاں پہ آباد کریں جہاں پہ بھی جاتے ہیں پاکستان نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اسریقے سے آکے کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں اکثر کہیں پہ تو پروٹیسٹ کرتے نظر آتے ہیں ویلکم کرتے نظر نہیں آتے ہماری اس طرح ڈگنیٹی نہیں ہے یار وہ جس وجہ سے بھی ماری ڈگنیٹی انٹریشنیلیشن لیول پہ نہیں ہے وہ الادہ بات ہے لیکن اس طرح ڈگنیٹی نہیں ہے ایک ہماری یعنی کہ ہمارا ادارے ہیں اداروں میں سے جو top of the یعنی کہ ہماری پاک آرمی ہیں ان لوگوں کی ویسے ہماری ڈگنیٹی ہے ٹھیک ہے ہمارے ان کے ساتھ کوئی انفرادی یعنی کہ یا انٹرنل معاملات ہو سکتے ہیں ایک ثلافات ہو سکتے وہ ایک سائٹ بھی ہیں لیکن صرف ہماری پاک آرمی کی ویسے ہماری ڈگنیٹی ہے ٹھیک ہے یہ میں بات اگر آپ آت کریں نا ہمارے سیاستانوں کی تو انفورشنیٹی یار سیاستانوں نے اس طرح ہماری ڈگنیٹی بنانے کی کوشش بھی نہیں کی جس کام کے لیے کوشش نہیں کی جائے گی اس کے ریزرٹ اچھے نہیں آئیں گے اسی طرح کے آئیں گے ایسے یار آپ نے ساتھ میں کہا جی کمپیریزن نہیں بنتا انڈیا کے ساتھ میں بھی اس چیز جی جی آپ بات کر رہے ہیں نا انڈیا کا جو امیر آدمی ہے نا ایک امیر آدمی ہے بھی وہ تو بہت سے ہیں امبانی فیملی وہ تین بلین ہوگے پانچ بلین ہوگے وہ اس سے زیادہ ساسوں کے مالک ہوں گے ٹھیک ہے اتنے کا تو ان کا گھر ہوگا گھر ہوگا یار دیکھیں وہ ان کے پاس کھرپو روپے روپے ہیں اور یہ اندار کارڈ چیز ہیں ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ کیا کمپیریزن کر سکتے ہیں اور ہم جو ان سے ہیں تین بلین آئی ہے میں آپ سے ملنے پہ اس رکے سے الحمدللہ اور خوشیاں منا رہے ہیں یہ دیکھیں کتنی افسوس والی بات ہے کتنی تکلیب والی بات ہے ٹھیک ہے میں پاکستانی یقین کر رہے ہیں ہونسٹی آپ سے بات کروں گا کہ میں ایزے پاکستانی کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو پوزیٹیو رہ کے پاکستان کا پوزیٹیو چیز آگے لائی جائے دینی ہوتی ہے نا وہ کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن آپ مجھے بتائیں چلیں پوزیٹیو چیز کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں جی میں آپ کے پاس آتا ہوں کہ بھائی پوزیٹیو چیز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں پوزیٹیو چیزیں دکھا رہے ہیں تو مجھے بتائیں اس سے کیا پاکستان میں پوزیٹیو ہو رہا ہے تو آپ بتائیں دیکھیں پاکستان میں اگر آپ پوزیٹیو کی بات کر رہے ہیں پوزیٹیو بھی ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے بتائیں منطلب پوزیٹیو یہ ہی ہو رہا ہے کہ لوگ اگر کسی کی حمت نہیں ہے کوئی کام کرنے کی اس میں اگر وہ اپنے آپ کو ٹھیک کا رہا ہے کہ ہی اللہ کی راہ پر نکلنے لگا ہے یا اپنے آپ کو پوزیٹیو کا رہا ہے ہے کسی مجبوری سے ہی کار رہا ہے تو یہ میں چیزیں دیکھتے ہوں یہ تو لوگوں میں آئی نامیں میں میں International hardened level پہ بات کر رہا ہوں پاکستان کی گورمنٹ کی بات کر رہا ہوں پاکستان کے جو عدارے ہیں ان کی بات کر ہوں پولیسیز کی بات کر رہا ہوں کہ کیا پوزیٹیو پولیسی بنتی نظر آ رہی آپ کو تاکہ ہم اس کو کل ایک پراپر خبر اور ایک پراپر ویڈیو بنائیں مجھے بتائیں آپ پاکستان کی جو ایسی کوئی بھی پولیسی نظر آ رہی جو نظر آئے گی نا آپ ہم تک سب تک پہنچے گی یہ تو ابھی یہی ہو رہا ہے کہ ہم نے کرنا گیا اچھا اب میں اگر آپ ان سیاستانوں کی بات کرتے ہیں پوری پی ڈی ایم کی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے پہلے یہ جتھا بن کے ایک ایک گروپ کے اوپر ٹیک کیا انہوں نے ایک پرسنیلیٹی کے اوپر کیا یا ایک پارٹی کے اوپر کیا سیدھی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے جتھا بن گئے اب وہ تو چلو جتھا بن کے اس کے اوپر ٹیک کیا وہ تو چلو بیٹھ گیا وقتی طور کے اوپر کل کلانگ کو کیا ہوتا ہے یہ اللہ کی ذات کو پتا ہے کیا ہونا ہے ٹھیک ہے ہم سیاسی طور پر اگر بات کر رہو تو بیٹھ گیا آپ ان کو آپس میں نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے کس کس لیول پر رہنا ہے ٹھیک ہے آپ یہ آپس میں بھی لڑتے شب نظر آ رہے ہیں کیوں بھلا اس کے پیشے ریزن کیا ہے کہ آپ کوئی پوزیٹیو عمل کرتے ہو نا مل کے کرتے ہو اس کے ریزلٹ اچھے نگلتے ہیں آپ نے یہ نیگٹیوٹی کی ہے آپ اپنے ایک ایک ایسی پارٹی کو جس کو پوری دنیا میں سرہا جاتا ہے پوری دنیا میں اس کا ایک نام بن چکا ہوا ہے اس کا ایک وجود ہو گیا ہوا ہے آپ اس کو ختم کر رہے ہیں اتنی غلط گندے طریقے سے اتنی غلط طریقے سے ٹھیک ہے اس طرح نہ کریں لیکن آپ اماندار اسے یہ بتائیں مجھے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹھیک جو کنڈیشن ہے اس کے اس کو دیکھتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی پبلک کے بارے میں کوئی سوچا جا رہا ہے ہمارے جو گورنمنٹ ہے پاکستان کی پبلک کے بارے میں کوئی پولیسی بنا رہی ہے کیا پولیسی یار میرے نزدیک مجھے تو نہیں کوئی نظر آ رہی ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو بتا دیں کوئی ایسی پولیسی نہیں بنا رہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جب انٹرنیشنل میڈیا پہ جاتی ہیں بلکہ ادارے یہاں پہ بیٹھے ہیں دیکھتے ہیں ابزرب کرتے ہیں آپ کو نہیں لگتا ہمارا ایمیج پہلے بھی جیسا ہے اسے مزید خراب ہوتا جا رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ ہم ایسے ہی ہے اس میں کوئی دو ارائنی ہے تو کوئی بہتری کوئی چینج بہتری یہ ہی ہے کہ الیکشن کروائیں اگر یہ بہتری کا اپنا ایک اچھا سائن دینا چاہتے ہیں نا لوگوں تک تو یہ الیکشن کروائیں ٹھیک ہے الیکشن کے بعد بہت دو ہے پتہ ہے کہ ہمیں بھی پیدا ہوگا اور ان کو بھی پیدا ہوگا کہ پتہ چاہلے گا کہ کس نے کیا کرنا ہے کس نے کیا کردار ہے انٹرنیشنل لیول پہ اگر کوئی پاکستان میں آکے بزنس کرنا چاہے گا اسے پتا ہوگا بھئی میں نے شباش صریف صاحب سے بات کرنی ہے یا بلاول بٹو صاحب سے بات کرنی ہے یا عمران صاحب سے بات کرنی ہے اب دیکھیں نا اس کی تازہ ترین جو ایگزیمپل یہ ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے کہ عمران خان کو آئی ایم ایم ایف کے وفد ملنے آیا ٹھیک ہے یعنی کہ وہ بھی اس لیول پہ یعنی کہ پی ڈی ایم ایک سائٹ پہ ہوگئی یعنی کہ پیپر پارٹی ہوگئی نون لیگ ہوگئی انہوں نے ان سے بھی گپ شپ جا کے لگائی اس کے پاس بھی آیا ہے یعنی کہیں نہ کہیں آئی ایم ایم ایف کو بھی ٹرس ہیشو ہے کہ بھائی پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے کس نے آنا کس نے نہیں آنا دیکھیں نا یہ چیزیں یہ ہمارے انٹرنل معاملہ نہیں ہمیں بیٹھ کے خود ہی سلجانے چاہیے یہ ہمیں پوزیٹیو اگر آپ بات کرنے کو پوزیٹیو نظر آ رہی ہے تو یہ ہے یہ نظر آئے گی کہ یہ آپ کو آپ اس میں بیٹھ کے کوئی پلان کریں گے یار ہم ایک سائٹ پہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیں اور پاکستان کو سب سے آگے رکھیں آگے لگے دیکھیں میں تو ایسے کہوں گا کہ یہ آپ پاکستان کے اندر لوٹنے کے لیے کچھ نہیں ہے آپ تو یہ باہر سے کچھ لا کے لوٹنا چاہ رہے ہیں اگر لوٹنا چاہ رہے ہیں تو اب بلتا میں پوزیٹیو سوچتا ہوں گا شاید کچھ کرنا چاہ رہے ہوں گے کوئی بھی ہے ٹھیک ہے اگر یہ لوٹنا چاہ رہے ہیں اگر لوٹنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا تو تمہارے بچے کیا لوٹیں گے ہمیں اپنے بچوں کے لیے کچھ پلان ایسا کر دو اچھا کہ پاکستان عوام کو تھوڑا سا فائدہ ہو جائے ہمارے حکمرانوں کو تھوڑا سا چھوڑ دو تاکہ آپ کے بچے آکے وہ لوٹ رکھیں یعنی بہتری کی کوئی بات نہیں دیکھیں نا بہتری کی بات یہ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ دیکھیں اگر ان کو ہمارے بچوں کا خیال نہیں ہے کہ ان کو اپنے بچوں کو یہ خیال کرنے یا کچھ وقتی طور کا بریک تھوڑی تو ملے ہمیں ایسے ہی ہے اور یہ